اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں تمام سٹوڈنٹ کھریس سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ کا بتا ہے کہ ٹینتھ کلاس کمپیٹر جو نیو کورس آیا نیو بک سی لینویج اس کے ہم نے پہلے دو لیکچرز کر لیے تھے آئے تھرڈ لیکچر ہے تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو پلئے لیسٹ ملود ہے وہ پہلے لیکچر دیکھ لیجئے ہیں کیونکہ اس کا آپ نے ایک بھی لیکچرز کیا تو آپ کو آگے سمجھ نہیں لگے گی تو دیکھیں سب سے پہلے بات ہے پروگرامنگ بیسک اور اس کا سب ٹوپک ہے یہ ہم نے دو ٹوپک آج کلیر کرنے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے پروگرامنگ بیسک کے اندر سب سے پہلے آپ کی بک کے اوپر جو ڈیفینیشن دیکھئے وہ سینٹیکس کی ہے سینٹیکس کی بات کرتے ہیں بہت امپورٹن ڈیفینیشن ہے سینٹیکس کی اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ کو پروگرامنگ سیکھنی ہے دیکھیں سینٹیکس ہوتا ہے ڈیفینیشن ہے ایسا رول جس کے تحت کوئی پروگرام لکھا جائے اسے ہم کیا بھولتے ہیں سینٹیکس آگے جاکر آپ پڑھیں گے بھی کمیلٹ کے اندر پروگرامنگ کے اندر کچھ ایررز ہوتے ہیں تین ٹائم ایررز سینٹیکس ایررر لوجیکل ایررر اس کے اندر ایک ایررر ہوگا سینٹیکس ایررر سینٹیکس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے ایسا رول جس کے تحت آپ پروگرام لکھتے ہیں جو آپ پروگرام لکھ رہے ہیں اگر آپ پروگرام لکھ رہے ہیں سینٹیکس اس سے پچھلے لیکٹر میں ہم نے پڑا تھا آپ اس سوٹوہر کے اندر ایک پروگرام لکھ رہے ہیں اس پروگرام کو لکھنے کا ایک رول موجود ہے کہ کوئی بھی آپ پروگرام بنا رہے ہیں تو اس کا ایک رول وجود ہے کہ آپ نے کس طرح سے input دینی ہے آپ کو کس طرح سے output ملے گی آگے جب ہم پروگرام کی practice کریں گے تو آپ کو سمجھ لگے گی اب اس کے کچھ rules ہے کہ کہاں پر bracket لگنی ہے کہاں پر کومہ لگنے ہیں اگر آپ اس میں سے کوئی ایک بھی rule کو غلط کر دیتے ہیں اگر کہیں پر کومہ لگنے وہ آپ نہیں لگاتے تو آپ کا پورا کا پورا پروگرام کیا ہو جائے گا سینٹ ٹیکس کی وجہ سے غلط ہو جائے گا کر رہے ہیں آپ پروگرام لکھ رہے ہیں آپ نے سینٹ ٹیکس کے اندر مستیک کر دی تو آپ کا جو ID یا آپ کا software یعنی جس کے اندر آپ پروگرام لکھ رہے ہیں جب وہ کمپائل کرے گا تو کمپائل کرتے ہیں وقت کمپائل کے ہاتھ ہے آپ کو میں نے بتایا کمپائل ہے ایک ایسا software ہے پچھلے لیکشن میں جو High Level Language کو Low Level کے اندر convert کرتے ہیں تو اگر آپ نے پروگرامنگ کے اندر سینٹ ٹیکس کی مستیک کر دی سینٹ ٹیکس یعنی rule کی غلط کر دیا اس رول کو فولو نہیں کیا جس کے تحت آپ نے پروگرام لکھنا تھا تو accept Miller کل کو پروگرام کرا ہوگا تو آپ کو سکرین کے اوپر ایک شکر کرو گیا اور کسیت مواطسین ہوں گا تو ایک ایسا رول جس کے تحت آپ پروگرام لکھیں گے اس کی کو ہم کیا بولتا ہی ہیں تو آپ نے這ہ معنی رول ہوتا ہے جس کے تحت کوئی بھی پروگرام لکھا رہا ہے آپ نے اس وضعہ سے حیرت کی ریفنیشن یاد کرنی ہے پہلیکمول pouست کرنیطن openلوم지 ہے اس کو بولتے ہیں کی ورڈ آپ کی بک کے اپر آپ کے آپ کا سکرین کے سامنے بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ ٹوٹل تھرٹی ٹو ورڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک اپنے امسی کے اس لئے جاتے ہیں ٹوٹل تھرٹی ٹو کی ورڈ ہیں ڈیزر ورڈ مجود ہیں دوسری چیز جو ڈیزر ورڈ ہے اس کی ڈیفنیشن کے ہوتی ہے ایسے ورڈ جن کا سی لینج کے اندر یا پروگرامنگ کے اندر پری ڈیفائنڈ کیا ہوتا ہے میننگ ہوتا ہے ٹھیک ہے پری ڈیفائنڈ میننگ جن کے ہوں گے آپ کے پاس اس سے آپ کیا بڑھ لوگے ریزر ورڈ یا کی ورڈ یعنی پروگرامنگ نے کچھ ایسے ورڈ یعنی جسے تھرٹی ٹو ہیں اگر سی لینج کے اندر فرض کریں تو تھرٹی ٹو کچھ ایسے ورڈ ہیں جن کا میننگ جو ہے وہ پری ڈیفائنڈ ہے اگر ہم چاہے میں پروگرام لکھ رہا ہوں تو میں اپنی مرضی سے ان کے اندر کچھ اینٹر کروانا چاہوں تو میں نہیں کروا سکتا ٹھیک ہے اگر مجھے پتا ہے یہ ٹھرٹی ٹو کی ورڈ ہیں یا ریزر ورڈ ہیں یہ مختلف ورڈ مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اگر مجھے اس کام کی ضرورت ہوگی تو میں علیہدہ سے کوئی اس کو انپوٹ نہیں دوں گا بلکہ کیا کروں گا اٹھا کر میں اس جگہ پر اس پروگرام کے اوپر ریزر ورڈ یوز کر دوں گا جو کہ مجھے چاہیے ہوگا جب اس کی پریکٹس کریں گے اس کے اندر جب پروگرام کے اندر ہم اس کو لگائیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے سی سمجھ لگی گی ابھی آپ اتنا سمجھ لیں کہ ایسے ورڈ جن کا پری ڈیفائنڈ کیا میننگ ہو تو اسے ہم کیا بولتے ہیں ریزر ورڈ یا کی ورڈ ٹھیک ہے تو اس کے بعد تھرٹی ٹو کی ورڈ آپ کے بک پر تقریباً اتنے لکھے ہیں تقریباً کتنی ہوتے ہیں پری ڈیفائنڈ کا کیا میننگ اور تیسری جو اہم بات براد رکھنے والی ہے یہ کیا ہوتی ہیں سمول لیٹر میں آپ کو سامنے نظر بھی آرہا ہوگا جو پہلے لیٹر بھی آپ دیکھیں تو سمول ہے اس کو باتا آپ کیاپیٹر لیٹر میں نے لکھ سکتے پری ڈیفائنڈ کا میننگ ہے اور ریزر ورڈ ہمیشہ کیا ہوں گے سمول لیٹر کے اندر ہوں گے یہ آپ کے بک پر شاید نہیں لکھا لیکن آگے سیکنڈ ڈیر بک پہ بھی یہ چیزیں لکھی ہیں تو ریزر ورڈ ایسے ورڈ جن کا پری ڈیفائنڈ میننگ ہے اسے کیورڈ بھی بولتے ہیں ٹوٹل تھرٹی ٹو کریکٹرز ہوتے ہیں ٹوٹل کیورڈ جو ہیں اس کے بعد جو لیٹر ہوتے ہیں ان کا سمول لیٹر میں لکھا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے تو سینٹیکس آج ہم نے پڑا ایسا رون جس کے تحت کوئی پروگرام لکھا جائے ریزر ورڈ پری ڈیفائنڈ میننگ جس کا ہو تو آج کا لیکچر پسند آئے اور چھوٹا سا لیکچر تو لائک کیجئے اگر پیشتے لیکچر نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھ رہی جیے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کا سبسکرائب کیجئے ڈینک کی